اللہ ڈیئر اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ دوستو آج میٹھیریل میں ہم ایک اور کلاس لیں گے اور ہم اس کے ساتھ ایک نیا موڈل بھی بنائیں گے اب نیا موڈل کیا ہے نیا موڈل بیسکلی ایک روٹ سائن بورڈ ہے اب ہم روٹ سائن بورڈ کے لیے جو میٹھیریل ہے وہ آپ گوگل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو پر میرے پاس میرے اپنے ہیں تو میں آج بناوں گا روٹ سائن بورڈ تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو بیسک شیف ہے وہ بنانا ہے جو بیسک سائن بورڈ کا شیف ہے تو بہت یہ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ باکس بھی ایڈٹ کر سکتے ہو اور آپ ایک پلین بھی لے سکتے ہو تو میں پلین لیوں گا یہاں سے پلین ٹاپ ویو میں جاؤ یہاں سے اور یہ توڑا روٹیٹ کر دو اس پوزیشن پہ پر کنٹرول کے ساتھ روٹیٹ کرو تاک یہ پوٹی پائپ انگل پہ روٹیٹ ہو جائے یا ایسے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس میں ایڈٹ موڈ میں چلے جاؤ اور پیس موڈ میں اس کو ایک سٹروٹ کر دو توڑا صحیح ہے پھر اس کے جو کارنر ہے یہ والے ایج آپ نے ایج میں جانا ہے یہ ایج اور یہ والا اور شپٹ کے ساتھ یہ بھی سیلیکٹ کر دو اور یہ والا بھی اس کو ہم نے توڑا سا کرو کر دیں کرو کر دیں کیسے کریں گے آپ لوگ کو پتہ بیول جو ہم کر رہے تھے کنٹرول بی کی مدد سے اور یہ موز کی مدد سے اس طرح اوپر کی طرف آپ اس میں ایج ایڈٹ کر دو یہ صحیح ہے یہ تو آگیا آپ کا اب آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہو یہاں ایسے نائنٹی بس نائنٹی فے صحیح ہے اور ایسے اوپر کر دو اور اس کا جو دوسرا شیپ ہے جو کیس کا دوسرا سائیڈ ہوتا ہے جو بیسک زمین پہ لگا ہوتا ہے اس کا جو پیلر ہے تو وہ کیسے بنایں گے سمپل جہاں سے میں نے لینا ہے سیلنڈر سیلنڈر کو میں نے سکیل کرنا ہے دی اکس پہ توڑا اور چھوٹا کرنا ہے بس اس طرح کنٹرول آئے کے مدد سے میں نے آلٹرا super apply کرنا ہے یہ سارے ایسی ہیں اپر کی طرف جتنا چاہیے آپ کو بس میں نے اتنا ہی کرنا ہے صحیح ہے یہ تو بن گیا اس کا پیلر کا سائز اس کو باہر کی طرف تھوڑا رکھ دو بس اس طرح ٹھیک صحیح ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے دینا ہے میٹیریل تو اس کا تو میٹیریل آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے پاس یہ میٹیریل بھی میں چلے جاؤ یہاں سے یہ ہمارے پاس تھوڑا گری کلر کے ہوتے اسی طرح اور اس میں یہ میٹالک تھوڑا ایڈ ہوتا ہے یہاں سے یہ تھوڑا کام کر دو یہاں سے میٹالک تھوڑا بڑھا دو زیادہ بس نہیں منا چلی یہ تو بس اتنے ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے بعد نمبر اس کا تو ہم نے اس کو میٹیریل دینا ہے اس کا ایک سائٹ وائٹ رکھنا ہے اور یہ والا سائٹ ہم نے رکھنا ہے جو میٹیریل ہے وہ وہ لگانے سمپل میں آ جاتا ہوں یہاں پہ اور میں نے میٹیریل دے دیا ایم ایچ ٹیکسچر میٹیریل اوپن کر دیا جہاں پہ میرے میٹیریل ہے یہ والا یہ رہا میٹیریل اب یہ میٹیریل اس پہ آ گیا شاید اس سائٹ پہ بھی آ گیا ہوگا یہ دیکھیں دونوں سائٹ پہ میٹیریل پہ آ گیا اب ہمیں ایک سائٹ پیچھا ہے اور جیسا اس کا شیف ہے ویسا ہونا چاہیے تو آپ لوگ کو پتہ ہم نے کہا جانا ہے یو ایڈیٹنگ میں جانا ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگ کے پاس یہ پیکچر نہیں ہے تو میں یہ پیکچر ڈسکرپشن میں ادھر ایک لنک دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ ڈائریک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو میں کیا ایسے کروں گا یہ سب کچھ میں توڑا جانا ہے یو ایڈیٹنگ میں جانا ہے اور پھر یہاں سے ویو چینج کرو اب یہاں مجھے کچھ نظر نہیں آرہا تو سیمپل یہاں سے اس پہ کلک کر دو تو وہ پیکچر نظر آ جائے گا اور ایڈیٹنگ میں چلے جاؤ ایڈیٹنگ میں جیسے چلے جاؤ گے نا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس وہ شیپ بلکل آ گیا ہے یہاں سے سیلیکٹ کر دو سکیل کر دو سکیل بھی کر دو روٹیٹ بھی کر دو جیسے آپ نے کرنا ہے کنٹرول کنٹرول کے ساتھ روٹیٹ کر دو یہاں پہ دیکھنا چاہیے تو اس کے لئے میں نے کیبورٹ ایڈیٹ کا بٹن فریس کرنا ہے اور یہ میٹیریل پہ کلک کر دو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس طرح نظر آیا ہوگا یہ بلکل الٹ آئے تو آپ نے یہاں سے یہ کمانا ہے اور بھی دیکھو کہ کہاں پہ پیٹ آتا ہے ایسے سیٹ آتا ہے کنٹرول کے ساتھ اور یہ توڑا کم کر دو اب یہ بیک سائٹ پہ دیکھو ادھر پھر بھی بھی مسئلہ ہے یہاں پہ اس کو آپ سیمپل کیا کر دو واپس جاؤ لیاؤٹ میں اور یہ جو ہے نا اس کا سائز بھی بڑھا دو تاکی تولا سائز طرف بڑھا نظر آجائے اور تولا اس کو اوپر کی طرف دیکھو بس اتنے ٹھیک ہے تو یہ اور کیا کرو یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ کہ سیمپل ایڈیٹ مول میں چلے جاؤ یہاں سے ایک اس پہ سلک کر دو ایک نئے ایک نئے مٹیرل لے دو نیو کر دو سائن کر دو تو وہ غائب ہو جائے گا سائن کیونکہ نیا کلر ہے تو وہ جرسے غائب ہو گیا یہ دیکھیں آپ کے پاس صرف ایک سائیڈ پہ مٹیرل رہ گیا ہے یہ دیکھیں آپ اس میں میٹھالک ویرہ بھی اٹھ کر سکتے ہو یہ میٹھالک اٹھ کر دو تھوڑا رپنے تو آپ لوگ پتا چلے گا یہاں سے دیکھیں دیکھیں اس سائیڈ پہ تو مٹیرل ہے پر اس سائیڈ پہ بھی اٹھ کرنا ہے تو اس پہ کلک کر دو اور تھوڑا میٹھالک اور اپنے سکم کل تو یہ دیکھیں اس میں بھی ایڈ ہو گیا ہے اور دیکھیں کیسے بنتا ہے شاید آپ لوگ کا کام یہ آجائے اور آپ لوگ بنا بھی سکتے ہو کسی کلائنٹ کے لیے ایسی چیزیں مطلب روڈ انٹرسیکشن بنانا ہے یا روڈ بنانا ہے اس پر آپ لوگ کو کوئی کار انیمیشن چاہیے اور وہاں پہ آپ لوگ سائن بورڈ بھی رکھنا ہے تو سائن بورڈ کا ایڈیا یہاں سے لے گا ہے آپ لوگ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے اور یہ پکچر میں وہاں پہ جو ڈسکرپشن ہے ادھر میں لنک دے دوں گا وہاں سے تو آج اس کے لئے یہی کب یہ ہے انشاءاللہ پھر اپنے کلاس میں حضر جاتے ہیں تب تک اجاز دیجئے اللہ حافظ